بسم اللہ الرحمن الرحیم سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر تھے وہ اگست انیس سو چوالیس میں دہلی میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق تقسیم برسغین سے پہلے کے شرافائے دہلی میں تھا ازادی کے بعد آپ کے خاندان نے پاکستان کو اپنے مسکن کے طور پر چنا اور کراچی منتقل ہو گئے سید منور حسن نے انیس سو تریسٹھ میں جامعہ کراچی سے سوشیالوجی میں ایم اے کیا پھر انیس سو چھیا سٹھ میں یہی سے اسلامیات میں ایم اے کیا زمانہ تعبیل میں ہی منور حسن اپنے تقریر کے انداز کی وجہ سے معروف ہو گئے آپ اپنے کالج کے میکزین کے ایڈیٹر بھی رہے علاوہ آزی آپ کو بیڈمنٹن کا ایک اچھا کلہڑی بھی مانا جاتا تھا سید منور حسن ابتدائی زندگی میں طلبہ کی بائے بازو کی تنظیم نیشنل سٹوڈنٹس فیڈریشن نیس ایف میں شامل ہوئے اور نائنٹین ففٹی نائن میں اس تنظیم کے صدر بن گئے زندگی میں حقیقی تبدیلی اس وقت برپا ہوئی جب آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے کارکنان کی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا اور اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا نتیجہ تن آپ انیس سو ساٹھ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گئے اور جلد ہی جامعہ کراچی یونٹ کے صدر اور مرکزی شورا کے رکن بنا دئیے گئے بعد ازاں انیس سو چونٹسٹھ میں آپ اس کے مرکزی صدر یعنی نازمِ علا بنے اور مسلسل تین ادوار کیلئے اس عہدے پر کام کرتے رہے آپ کی عرصہ نظامت میں جمعیت نے طلبہ مسائل نظامِ تعلیم اور تعلیمِ نسوہ کو درپیش مسائل کے سلسلے میں رائے آمہ کو بیدار کرنے کی خاطر کئی محمد چلائیں مارچ دوہزار نو میں سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر منتخب ہوئے اور آپ دوہزار نو سے لے کر دوہزار چودہ تک جماعت اسلامی کے امیر رہے آپ نے اپنی امارت میں جماعت اسلامی کو خوب پروان چڑھایا سید منور حسن اپنی امارت میں بہت سی تحریکیں چلا چکے تھے جس میں گو امریکہ گو تحریک کو خوب عوامی پذیرائی ملی پاکستان کی صورتحال کے تناظر میں سید منور حسن کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی تمام مسائل کا حل امریکہ کا اس خطے سے چلے جانا ہے جب تک امریکہ اس خطے میں رہے گا دہشتگردی میں اضافہ ہوتا رہے گا اس لیے ضروری ہے کہ تمام صدحی کاموں کو چھوڑ کر پوری قوم گو امریکہ گو مہم کے جنڈے تلے جمع ہو جائے آپ کی بے باقی اور جررت اظہار کے بدولت ہی آپ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جماعت اسلامی کی امارت سے ہٹایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی سید منور حسن اپنے موقف پر قائم رہے اور حق کا اظہار ببانگے دہل کرتے رہے یقینا آپ کی سیاسی جد و جہد پاکستانی سیاست میں نمائی ہے پاکستانی سیاست کا یہ عظیم کردار 26 جون 2020 کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ